جو بھی مسجد کا آپ جہاں پہ جس سے سمجھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطہ کیا ہے اس کا صدق دل سے آنے کے آپ خدمت کر اللہ کے گھروں کی طرف کے اللہ تعالیٰ کی آپ خوش نعودی حاصل کرنے کے آپ کی نیت ہو یہ نہ کہ ظاہری بتانے کے لیے دنیا کو جو سوی آنے کے ریاہ کری ویسی نہیں ہونی چاہیے تو میں جو اس بات کی کر رہا ہوں سنا ہوں کہ ہماری محلے کی کوئی مسجد ہے یہاں پر محلے کی مسجد ہے میں جس محلے میں رہتا ہوں بھلے کوئی بھی آپ محلے میں رہا ہوں مسائل مسائد کے سارے ایک جیسے بہت کم مسادی دے جہاں پہ کوئی آنے کے مسئلے مسائل نہیں ہیں ہاں تو یہاں پہ پہلے تو ہوا یہ کہ صدارت کی کوئی ٹرمسن کنڈیشن تھی کہ دو سال تک آپ صدر رہنا دو سال تک ان کے عودے تھے تو اب جو موجودہ جو ہے وہ عدوں پہ خابص وہ یعنی کہ مدد گزر گئی ہٹے نہیں کوٹ کا چیری ہوئی کیا کیا تماشی ہوئے ہٹے نہیں ہاں یعنی کہ دیکھو اللہ تعالی یعنی کہ نظام ہے آپ خود کی اپنی مسجد اپنے پیسوں سے آپ بنا رہے ہیں تو ویسے الحمدللہ کئی لوگ ہیں امریکہ میں بھی اپنے پیسے سے مساجد بنانے والے تو وہاں پہ ان کی چل سکتی جو بولے ہر ایک چل سکتی ہر موضوع پہ ان کی ہر اس پہ امام کے تعلق سے ہر چیز سے یعنی کہ خود ان کی مرضی سے کام ہوتے ہو مگر لیکن جو مساجد عوامی چندے سے تعمیر کی جاتی جیسے کئی ہے مساجد یہاں پہ بھی تو وہاں پہ لوگ انٹری ان کے ایسی ہوتی کہ پوچھو بڑی شرافت اس سے مسجد کی خدمت کرتے کرتے دل میں کچھ اور چلتے تھا اس کے آدمی ان کو ایک عوضہ ملتا عوضہ مل گیا تھا عوضہ چھوڑنے کی عوضہ ایک ایسی چیز ہے چاہے سیاسی کرتی ہو یا کسی بھی چیز کا عوضہ عوضے کی انسان کو یعنی کہ بہت بڑی لالچ ہوتی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تو ہم کو اتحانے کرنا چاہے کہ کلو مسلم یعنی کہ ہم سب برابر ہے اس میں کہا کیا عوضہ کون اچھا کون بڑا کوئی چھوٹا کچھ نہیں بس خدمی مزاجد کی جب خدمت کی بات چاہ رہی تو اللہ کی خوش نعودی حاصل کرنے کی تعلق سے کی جانی چاہیے تو ایسے میرے ملے کے مجید میں کئی تماشی ہوئے یا پینڈک میں بھی کئی ہوا بعض جگہ تو میں سنا ایسا کہ مصدقہ نیوزیں ہیں یہ کہ امام صاحب کو جانے کے مسلم سے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہٹو آپ وہ جھگڑا جھگڑا پنچات یہ بہل کئی خشم کی آنے کے بد انتظامی ہوئی ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں انسان کو پہلے کہا باتے تھے کہ بھول جاؤ جو ہوا بھول آج کے زمانے میں مصدقہ یہ ہے کہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ مت آزمائیے یہ میرا اپنا ذاتی اپینین ہے آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمائنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر وہی ہونے والا آپ تو میں سنا کے مسجد کے جو دو سالہ یعنی کہ صدارت کی ٹمزن گنڈش تھی اور اس کو اور بڑا کے چار سال یعنی کہ ٹانس بھی چینج ہوگئے تو میرے بھائیوں آزمائے کو دوبارہ مت آزمائے خدیث شریفہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی اس میں بتائے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ پہاڑ کوئی اٹھا یعنی کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو گیا تو یقین کرلو بار انسان کی فطرت کے بارے میں یقین نہیں کر سکتے انسان کی تو اس کے لیے مساجد کے کام ہر جگہ مسجد یعنی کہ آباد رکھنا ہمارا یعنی کہ ذمہ داری ہے مساجد کو آب اچھا رہنا چاہیے سو یہ سمجھو کہ ہر نوجوان ہو یا ضعیف الومر ہو یا میرے سے ضعیف الومر ہو جو بھی خدمت کریں صدق جل سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان کو خوش نہیں دیا تو میرے بھائیوں اصل موضوع پہ آتا ہوں سنا کے یہاں پہ انتخابہ یا ماں پہ ہوتا یہ کہ مساجد کی انتخابات ہوتے ہیں وہ خیدہ الیکشنس ہاں ہاں وہی پبلک کے پیسے مجید کے فرنڈ سے ہوتے یعنی کہ ایک کمیٹی آتی وہ آکے وہ یعنی کہ ان کو ہائر کرتے یعنی کہ تو انہوں آکے انتظامات بتاتے کہ کیا ہونا چاہیے کی طرح پیسہ جاتا کہ اس کا آپ کا ہمارے مسجد کے فرنڈ سے میرے بھائیوں امریکہ میں کوئی کام فری نہیں ہے تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب یہ سنا کے انخریب میں یہ جو سو مسجد کے الیکشن میں جس محولے میں رہتا دوں تو میرا آپ تمام سے یہ گزارش ہے عدبن گزارش ہے کہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ مت آزمائیے اور جس کے بھی حق میں آپ یعنی کہ جس کو منتخب کرنے جا رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کا بیگراؤنڈ بھی دیکھئے کہ اس کا سابقہ یعنی کہ کیا اس کی زندگی کیا رہی اور اس کی سہت کو بھی دیکھئے کہ اب یہی ہے کہ آج کل یہ ملک میں تو یعنی کہ سردی میں تو خصوصاً یہ جام ہے تھے سب کے ہم تو بہر دیکھ سمجھ کے جو بھی نمائندوں کو منتخب کر رہے ہیں آزمائے ہوئے کو مد آزمائیے دوبارہ نئے ہوں کو موقع دیجئے اور ان کو خابلیت دیکھئے اور ان کی سہتی جسمانی بھی صلاحیت دیکھئے تاکہ کوئی مسئلے مس قابل رہنا جو بھی ہو جس کو بھی آپ عوضے پہ جو یعنی کہ منتخب کر رہے ہیں تو میرا بھائی اب بات ختم کرتا ہوں بات تویل ہو گئی تو بہت دور تعلق چلے جائے گی تو میرا یہ مسئلہ ہوئے کہ جہاں بھی آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں مساجد کی خدمت صدق دل سے کریے تو اللہ تعالیٰ کی خوش نعودی حاصل کرنی کی نہیں ہے سکنی اور جہاں پہ اس قسم کے انتخابات ہوتے ہیں تو کورسی کا چکر بہت بڑا ہے چاہ سیاسی ہو سماجی ہو یا اخلاقی ہو لوگوں کو عوضہ ملنے کے اندر چھوڑنے کی چکر میں نہیں ہے تو اس کے لئے میں آپ تمام سے گزارج کو انہی کو منتخب کریے جو اس کے دل میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے گھروں کے خدمت کرنے کا جذبہ ہو تو میرے بھائیو سنا کے میرے محلے کی جو مسجد ہے یعنی کہ اس میں انتخابات ہونے والے ہیں تو اب آپ کو چاہیے کہ سنچ سمجھ کے بڑے احتیاط سے اور صدق دل سے ان کو منتخب کریے جس کو یعنی کہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی گھر کی خدمات کرنے کا شوق ہو اللہ حافظ بات یہ عام بات ہے عام بات یعنی کہ ساری دنیا میں جو رہا ہو دیکھتے اسی کے حساب سے میں بات کرتا ہوں یہ تو میرے محلے کا مسئلہ تھا تو ضروری ہے محلے کیا یعنی کہ ایک ریسیڈنٹ ہونے کے لاتے میرا یعنی کہ فرض بنتا کہ اپنے انداز میں اپنے جو بھی لوگ دوستہ باب ہیں ان کو یعنی کہ بھائی ضرور آئیے یعنی کہ الیکشن جب بھی ہو آئیے ضرور آئیے اور آنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کس کو آپ کو انہیں پڑھئیے دیک ہے آرام سے مگر ایسا ہمت کریے کہ آرے کیا ہوتا کرنے والے سیلیکٹ کر لیتے ایسا ایسا نہیں بھائی آپ خود آئیے آ کے آپ کے نام چیک کریے ویسے دیکھئی یہ کہ اللہ کا گھر ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی اس میں آپ چھوٹے ہونے والے نہ سامنے والا اس میں کوئی بڑا ہونے والا آپ خود آئیے اپنا نام چیک کریے لسٹ میں نہیں ہے تو نام دکھائیے اور ایسے ہی نمائندوں کو یعنی کہ جو مسجد کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں منتخب کریے اللہ حافظ